بھارت نے ایک بار پھر بڑا یوٹرن لیا ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کو شاید افریدی آپ کو بتا ہے کہ سما کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سما کے اوپر بیٹھ کے شاید افریدی نے یہ بات کیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور انڈیا تو چاہتا ہی نہیں بی سی سی آئی چاہتا ہی نہیں کہ جے شاہ اور موڈی جب تک رہیں گے اسپیشلی نریندر موڈی کا نام لیا ہے موڈی جب تک رہے گا تب تک وہ کبھی بھی پاکستان یا وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گئے ہیں انڈیا کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گی یہ لوگ ہمارے دشمنہ اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ آپس میں کھیلیں پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت مشکل دور سے گزر دیا ہے ایک طرف ورلڈ کپ سرکیوں پر ہے دوسری طرف پاکستان کرکٹ ٹیم کے بعد میچیز نہیں ہے ورلڈ کپ بھی تیاری کیسے کریں تو کریں کیسے شاید افریدی اسے میں نظر آئے شاید افریدی نے بولا کہ بی سی سی آئی کو یہ حق اصل نہیں ہے بی سی سی آئی یہ فیصلہ کریں کہ کس کو کھلنا ہے کس کو نہیں کھلنا ہے یہ تو اسی شیر کرکٹ کونسل کا فیصلہ ہے اور پھر افریدی نے یہ بولا کہ بی سی سی آئی سیدھی سی بات ہے کہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کھیلے یا پاکستان ایشیا کپ کو خوشت کریں شرلنکا کے ساتھ ہمارے رابطے چل رہے تھے بائی لیکن سریس کو لے کر شرلنکان کرکٹ بورڈ نے منع کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اوڈی آئیس نہیں کھیلیں گے ہم نے ان سے ریکویرس یہ کی تھی کہ بھائی آن کیونکہ ہمارے پاس کرکٹ ہی نہیں ہے تین چار بینے ہمارے پاس کرکٹ نہیں ہے تو کائنڈلی کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ اوڈی آئیس کھیل لیجئے جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی بیسی بی کو بائری کرنا ہے تو بیسی بی کچھ بھی کر لے جب ایک سائٹ بیسی سی آئی ہے تو بیسی بی جیت نہیں پائے گا تو بھائی ہم بیٹھے میاں بیلے ہم بیٹھے میاں بیلے ہمارے پاس نہ کرکٹ ہے نہ کچھ ہے بہلے پہلے ہم اتنا سٹرونگ ہوں جیسے وہ بیسی آئی والے ہیں پھر آپ بات کرو ہم سٹرونگ ہے نہیں نا ہمارے ساتھ کچھ نمسکرام دوستو جائن آپ موقع سواگت ہے ہندوستان میں ایک سپیشل کے ایک اور ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ بیسی سی آئی نے پاکستان کو اس سمیں بلکل بیک پوٹ پر ڈھکیل دیا ہے کیونکہ ایسی آئی کب کا آئے ہو جن پاکستان میں ہونا تھا لیکن بیسی سی آئی نے صاحب طور سے منہ کر دیا کہ ایسی آئی کب کو پاکستان میں نہیں سی لنکا میں پھیلا جائے گا جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں ہلچل مچ ہوئی ہے اور سبھی پاکستانی ریپورٹرز اپنا اپنا بیان دے رہے ہیں ایک پہ کچھ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سہید اپریدی نے کسی نیو ٹی وی پر بیٹھ کر بیان دیا ہے کہ بھارت میں جب تک نگل موڈی ہیں تب تک ہمارے ساتھ کرکیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھارت کے پردان مندری کبھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے ہوں کسی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا ساہید اپریدی کی دھنائی کر رہی اور کہہ رہی کہ پہلے ہمیں اپنے گھر کی حالات صدانے چاہیے اس کے بعد کسی کا دوست دینا چاہیے پاکستان میں نہیں ہوا اس کے جمعہ دار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اچھی فیسلیٹی نہیں ہے اور یہاں پر آتنکوات جادہ ہے اس لیے کوئی دیس ہمارے ہاں کھیلنے آنے کو تیار نہیں ہے چلیے دوستوں آگے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا پاکستانی میڈیا کا بی سی سی آئی نے سری لنکا میں بھی ایونٹ کی محالفت کر دی ہے جو کہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق جائے شاہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ہیبرٹ مادل کو تسلیم نہیں کریں گے اسے مسترد کرتے ہیں ایونٹ جہاں بھی ہوگا ایک ہی ملک ایک ہی وینیو کے اوپر ہوگا تو یہ صورتحال بہت زیادہ خاصی احران کن ہے افریدی آپ کو بتایا کہ سما کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سما کے اوپر بیٹھ کے شاہد افریدی نے یہ بات کیا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور انڈیا تو چاہتا ہی نہیں بی سی سی آئی چاہتا ہی نہیں کہ جے شاہ اور موڈی جب تک رہیں گے اسپیشلی نریندر موڈی کا نام لیا کہ موڈی جب تک رہے گا تب تک وہ کبھی بھی پاکستان آئی چاہتا ہی نہیں کہ ہم کھیلتے تھے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم ان کو اچھی طرح رون دیتے تھے ہراتے تھے ان کو اچھی طرح پتہ نہیں شاہد اس دار کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ کلیر کٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آئی سی سی نے پاکستان کو دو سے تین دن کا ٹائم دیا کہ جو بھی کرنا ہے ان دو تین دنوں میں کر لو ہم نے ورلڈ کپ کا سکیجول اننونس کرنا ہے کیونکہ آگئی آپ کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی تو کلیر کٹ تھریڈ کیا جا رہا ہے نا پی سی بی ایشیا کپ سری لنکا میں کھیلو یا پھر ایشیا کپ سے ہی بہر ہو جاؤ آپ کے بغیر بھی ہم ایشیا کپ کروا لیں گے یا تو ہم پانچ ٹیموں سے ہی ایشیا کپ کھیل لیں گے یا کسی اور ٹیم کو آپ کی جگہ ہم ایشیا کپ میں ایڈ کر لیں گے آپ کے نو ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا بسی سی آئی اور ایسی سی دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور پی سی بی کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے تو بھائی صاحب آپ نے ایشیا کپ کھیلنا ہے سری لنکا میں کھیلے اگر نہیں کھیلنا تو آپ چھپ کر کے باہر ہو جائیں آپ کے بغیر ہم ایشیا کپ کروا لیں گے یہ بات سن کے یہ خبر سن کے پورے پاکستان میں اس ٹائم دکھ ہو رہا ہے لوگوں کو اور یقین مانے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یار اب کچھ بھی کر کے پی سی بی ایشیا کپ کھیلی لی سکتا جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی سی بی کو باہر ہی کرنا ہے تو پی سی بی کچھ بھی کر لے جب ایک سائٹ بی سی سی آئی ہے تو پی سی بی جیت نہیں پائے گا پر پی سی بی ایشیا کپ سے ہی بائی کارٹ کرنا پڑے گا اور پی سی بی کے بائی کارٹ کرنے سے ظلم اتنا بڑا ہے کہ کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا شاید افریدی اسے میں نظر آئے شاید افریدی نے بولا کہ بھائی صاحب بی سی سی آئی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بی سی سی آئی یہ فیصلہ کرے کہ کس کو کھیلنا ہے کس کو نہیں کھیلنا ہے کیونکہ یہ تو ایشیا کرکٹ کانسل کا فیصلہ ہے اور پھر افریدی نے یہ بولا کہ بی سی سی آئی صدی سی بات ہے کہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کھیلیں یا پاکستان ایشیا کپ کو خوشٹ کریں اور ایشیا کپ کے حوالے سے پی سی بی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلیر کیا جا رہا ہے اُتر ایشیا نے یہ بول دیا کہ آپ کے پاس پانچ دن کا ٹائم ہے آپ نے اپنا آخری فیصلہ ہوتا ہے میں آپ نے وائلڈ کپ کھلنے ایڈیا میں آنا ہے یا نہیں آنا آپ نے اگر نہیں آنا تو ہم آپ سے بائی کار کر لیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور جو چیپنین ٹرافیا ہو بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی پاکستان کرکٹ ٹیم اس پر مشکل دور سے گزر دی ہے ایک طرف وائلڈ کپ شرکیوں پر ہے دوسری طرف پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس میچز نہیں ہیں ورلڈ کپ بھی تیاری کیسے کڑے تو کڑے کیسے پچھلے چار سال 2019 ورلڈ کپ سے لے کے ابھی تک پاکستان نے سب سے کم انٹرنیشنل اور یہیں میچز کھیلے ہیں ایونکہ زمباوی ساؤد افریقہ شریل لنکا بنگلہ دیش ویسٹر انٹیز انہوں میں بھی زیادہ کھیلے ہوئے ہیں تو مطلب کہ حالات کچھ ایسے ہیں یہاں پہ سیریز ہوتی نظر نہیں آئے دوسری طرف ایشیا کپ کا پاکستان حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی کنفرم نہیں ہے سوچا تھا پی سی بھی نہیں کہ یہاں پہ جو ٹیسٹ سیریز ہے ورلڈ ٹیسٹ شیمپنشٹیپ جو تری شوٹ ہونا جاری ہے اس کی جو پاکستان کی پہلی سیوز ہوئی شریل لنکا کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ پاکستان تین اوڈی میچز بھی کروائے لے تھوڑے سے کم ٹیسٹ فین کے اندر تاکہ جو ورلڈ کپ ہے نا اس کی تیاری اچھا سے ہو سکے پہلے تو شریل لنکا نے پوزیٹیو ریسپونس دکھایا تھا لیکن انہوں نے پہلی کہا تھا کہ ہمارا جو سوڑیتنا انیچ کرنا مشکل ہو سکتا ہے لنکا پرین میں لیگ بھی ہو نہیں ہے پاکستان کے ساتھ بھی سیریز ہو نہیں ہے اسی کے ساتھ ورلڈ کپے کالیفائر بھی ہو نہیں ہے تو اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہیں شریل لنکا نے پاکستان کو لال بتیز دکھا دیا کہ مطلب کہ یہ انپوسیب ہے تو مطلب کہ جو پاکستان نے سوچا تھا تین اوڈیا میچز ہو سکتے ہیں وہ کہیں شریل لنکا کے ساتھ ہمارے رابطے چل رہے تھے بائلکٹر سریز کھولے کر سری لنکان کرکٹ بورڈ نے منہ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اوڈیا اس نہیں کھیلیں گے ہم نے ان سے ریکویرس یہ کی تھی کہ بھائی جان کیونکہ ہمارے پاس کرکٹ ہی نہیں ہے تین چار مہینے ہمارے پاس کرکٹ نہیں ہے تو کائنڈلی کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ اوڈیا اس کھیل لیجئے اب ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ رکھا لیجئے اوڈیا اس تو ہم نے منہ کر دیمونے کا جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد آج دن کے بعد نو دن کے بعد ان کا شروع ہو جائے گا لنکا پریمیر ہے وہ چلے گی ایک مہینہ وہ ختم ہوگی تو اسیا کپ شروع ہو جائے گا اسیا کپ ختم ہوگا تو شلنکا کا بڑھ کپ شروع ہو جائے گا تو بھائی وہ تو کہہ لیا ہمارے پاس ویڈو ہی نہیں ہے تو بھائی ہم بیٹھے میاں بیٹھے ہم بیٹھے میاں بیٹھے ہمارے پاس نہ کرکٹ ہے نہ کچھ ایک کھلاڑی ہمارا گیاو ہے ربابر ازمان گئے ہوئے ہیں بچارے ہارورڈ یوسٹی میں پڑھنے کے لئے چلے گئے ہیں کہ کلاس لے لیں گے وہاں پہ کچھ کرکٹ کرکٹر جو اپنے فیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں ایک کرکٹر کالیفورن میں چلے گئے شو بیس کی ٹیم کے ملٹور بن گئے صرف راز اے آپ کو جو بورڈ ہے وہ انتہائی نون پر فیشنلزم میں جو ہے بیو کرتا ہے آپ کو پورا جون کا مہینہ خالی پڑھا ہوا تھا ساؤدھ افریقہ جو ہے وہ فری تھا آپ نے کوئی شریز بھی رکھوائی ہے آپ کو جولائی کا مہینہ آپ سیلنکا کو کہہ رہے ہیں سیلنکا نے آپ کو منع کر دیا آپ کو دیکھا ہوگا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں افرا تفری مچھی ہوئی ہے اور پاکستانی میڈیا کا کہنا کہ اس سے ہمارے پاس کھلنے کے لئے کرکٹ ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو سریز تھی ایک سیلنکا سے اور ایک آفغانستان سے لیکن ان دونوں دیسوں نے بھی کھیلنے سے منع کر دیا ہے اور اس کا جمعہ دار اور کوئی نہیں بی سی سی آئی ہے دوستو ان نمونوں کو کون بتایا کہ یہ کوئی دیس ان لوگوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھلنا چاہتا تو اس میں بی سی سی آئی کی کیا گلتی ہے پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ آخر کوئی دیسہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھلنا جاتا ہے دوستو اس میں حالات ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی گھٹنا پاکستان میں ہو رہی ہے تو سیدھا بلن بھارت کے اوپر ڈال دیا جا رہا ہے چھوٹی سی چھوٹی بھی گھٹنا ہے دی پاکستان میں ہو جا رہی ہے بھارت نے کروایا ہے ان کے ہاں گی پبلک آرمی کو مار رہی تو کہہ رہے ہیں بھارت کروا رہا ہے ان کے ہاں آتنکوادی اپنے خود ہی مسجد اڑھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھارت کروا رہا ہے اس سمیتے پاکستان میں دیکھا جائے تو کوئی بھی گھٹنا ہو رہی تو اس کی جیمداری سیدھے بھارت کو دے دی جا رہی کہ بھارت ہی کروایا ہے میرا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا جلن کیوں ہے بھارت سے بھارت کیوں چاہے گا کہ ان کے ہاں کوئی جائے آتنکوادی مجید گرائے ان کے ہاں بچوں کو مارے ان کے ہاں آرمی کو مارے ارے سالے تم خود ہی آتنکوادی اور آتنکوادی پیدا کر تو وہ ہی تمہارے یہاں بھمبلات کرتے ہیں تو سم بھارت کو دوست دے رہے ہو تو دوستو صاحب طور سے دیکھا جب سے ایسیا کپ کینسیل ہوا پاکستان میں نہیں ہوگا تب سے ان پاکستانی میڈیا کا بلکل دیماغ پھر گیا ہے ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا باس ایسیا کپ ایسیا کپ ایسیا کپ لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اب ایسیا کپ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے دوستو آپ لوگ ان نمونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا اور ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا